بیہار کی راجیتی بہت ہی سمرید رہی ہے چاہے وہ بہرہ راجیتہ رہے ہوں یا پھر راجہ رجبالے رہے ہوں ہر کسی نے پردیس کی سمریدھی کے لیے اپنا یوگدان دیا ہے جب دیس گلامی کی جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو اس سمائے بھی پردیس نے اپنے بیٹوں کو آجادی کے مطبالوں کے ساتھ کر دیا تھا بیہاری میں جوڑ کے آج کے سنگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بیہاری کے بارے میں جنہوں نے انگریجوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے سماج اپنے پردیس کی سمریدھی کی بات کی یہ بات تب کی ہے جب بیہار میں دربھنگا کے مہاراجہ لکشمیس برسی سال اٹھارہ سو چھہتر میں اتر بیہار میں تیرہوت ریلوے کے نیجی کرن کو لے کر کام کر رہے تھے اسی سمائے ہاجیپور مجا فرپور ریل کھنڈ کے دھرہرہ گاؤں کا ایک بیس سال کا لڑکا سمجھتی پور دربھنگا ریل لائن کے پٹریوں کے بغل میں ٹیلی فون لائن جوڑنے کا کام کر رہا تھا کام کرنے میں وہ کافی دست تھا گریبی تھا اس لیے خوب محنت کرتا تھا بہت پڑھا لکھا بھی نہیں تھا لیکن کام کے پرتی دیوانگے تھی اس دوران وہ اس سمجھ کے انجینئر جیمز بیلسن سے اس کی نزدیکیاں بڑھتی گئی اور ایک دن وہ اتر بیہار کے بکاس میں ان کے اتحاس کے پنوں میں اپنا نام درج کروا لیا اس یوہ کا نام ہے لنگٹسی لنگٹسی کا جنوب 32 سدھارن پریوار میں ہوا تھا پیتا کا نام بابو بیہاری سی تھا گاؤں میں پراتھمک بیدیالہ ہونے کے قارن ان کے سچھا پرائمری اسکول تک ہی ہو سکی اس کے بعد پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں ان کی سادھی ہو گئی تھی ان کے پریوار کے پاس زیادہ جمیر نہیں تھا اس لیے وہ کام کی تلاس میں سمجھتی پور چلے گئے جہاں انہوں نے سمجھتی پور دربھانگا ریلائن پر کام کیا وہاں بھی ریلوے پٹری کے بغل میں ٹیلی پھول لائن میں لائن مین کا کام کرتے تھے یہیں پر ان کے کام سے انگریجی اویانتہ جیمز بیلسن کافی پر بھاویت ہوا اور انہوں نے لنگٹسی کو مزدوروں کا سپروائزر بنا دیا اور اب لنگٹسی جیمز کے ساتھ دربھانگا چلے گئے دربھانگا میں رہتے ہوئے لنگٹسی جیمز کے پریوار کے کافی نزدیک آتے چلے گئے جس کا فائدہ لنگٹسی کو خوب ملا اور لنگٹسی مزدوروں کے ٹھیکدار بن گئے اسی دوران جیمز کے پریوار کے ساتھ رہتے ہوئے لنگٹسی نے انگریجی بھی سیکھی تھی اسی دوران لنگٹسی کا ٹرولی مالگاڑی سے ٹکرا گئی جس سے ان کا ایک پیر کٹ گیا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانے اب ان کا یہ کام ان کے بیٹے سیامنند پرساد ارپ آنند بابو دیکھنے لگے اب لنگٹسی کولکاتا پہنچ گئے تھے جہاں اوہے کولکاتا مہانگر نگم میں ٹھیکداری کرنے لگے یہاں ان کی ملاقات پندید مدن مہنمال بھی یہ سو ہوئی یہاں سوامی دیانند سروسطی رام کرشن پرمہنس اسورچندر بیدیا ساغر سر آسوتوس بنرجی سے ہوئی اس کے بعد لنگٹسی دیش کی اجادی میں کود پڑے لنگٹسی سوہ دیشی سمرتک بن گئے تھے انہوں نے کئی سوہ دیشی بکری کیندر کی اصطحابنا کی انہوں نے مجفر پورو میں بھی پہلا سوہ دیشی تیرہود اسٹور کھلوایا انہوں نے اس دوران پچاس بگھا بھی جمین کھردہ تھا اور وہ جمین جو ہے جمینداروں سے انہوں نے کھردی اس کے بعد وہ کانگرس کے ادھیویشن میں سامن ہو لے لگے سال 1895 میں وہ مالویی جی کے کہنے پر وارنسی میں ایک ادھیویشن میں سامن ہوئے جس میں بیہار اور اتر پردیس کے کئی راجہ سامن ہوئے جس میں بنارس میں ہندو بسپیدالے کھولنے کا پرستہ پاس ہوا اور اس میں سبھی رجاؤں نے اپنے اپنے چندے کی بات کہی لیکن لنگٹسی نے ایک لاکھ ٹکا کی اپنی بوری صبح میں انہوں نے رکھ دیا اسے دیکھ کر سبھی چکت رہ گئے اور سبھی نے یہی کہا کہ ایک پیر کے آدمی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تب مال بھی یہ جنہیں لنگٹسی سے سبھی کا پرچے کروا رہا ہے اسی دوران لنگٹسی نے سوچا تھا کہ مجھا فرپور میں بھی ہم ایک کولیج کی اثاپنا کریں گے اور مجھا فرپور میں ایک ادھیویشن کی بات کہی جس میں کاسی کے راجہ کو بھی وہاں بلایا گیا اٹھارہ سو نیوازی میں ہوئے اس ادھیویشن میں ایک بار پھر سے سبھی راجاؤں کا جھوٹان ہوا جس میں مجھا فرپور میں کولیج کھولنے کی سہمتی بن گئی لیکن سبھا سماپت ہونے کے بعد دربھنگا کے راجہ اور ہتھوا راجہ نے چندہ دینے سے ساپ منہ کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم خود دربھنگا میں کولیج کھول رہے ہیں اور ہتھوا راجہ نے کہا کہ ہم چھپرا میں کولیج کھول رہے ہیں اس کے بعد لنگٹسی کو پرسانی بڑھتی گئی انہوں نے مجھا فرپور کے جمیداروں کی ایک سبھا بھولائی جس میں ہائے سکول کھولنے کی بات کہی کولیج کھولنے کا پرستاب رکھا گیا جس کے بعد بائیس حدثیوں کے ایک کمیٹی بنی اس کمیٹی کے گھٹن کے بعد ایک کولیج کی اسحاپنا کی گئی اسی کمیٹی نے سال 1899 میں تیرہ ایکڑ بھومی پر بھومیہار برہمان کولیجیٹ اسکول اور بھومیہار برہمان کولیج کی نیو رکھی اس کے بعد یہاں پڑھائی شروع ہوئی سکچکوں کی نیوکتی ہوئی لنگڑ سنگھ کے یوگدان سے ہی 900 میں کلکتہ بیس بیدیالے سے پری ڈگری کولیج کی روپ میں اس انورسٹی کو مانتا مل گئی یعنی کہ لنگڑ سنگھ کولیج کو اس انورسٹی کے تحت سمبت کر لیا گیا لنگڑ سنگھ کے کہنے پر ہی سال 1908 میں راجیندر پرساد اس کولیج میں پڑھانے آئے تھے پھر 1909 میں جب کلکتہ بیس بیدیالے سے جانچ کی جب بات ہوئی تو چھاتروں کے سیتی کو دیکھتے ہوئے اسے مانتا رد کرنے کی بھی بات کہ دی گئی پھر پوری کمیٹی نے مل کر 22 اکر جمین کھریدا اور سال 1911 میں پھر سے کولیج کے لیے جمین بنا لیا 15 اکٹوبر 1912 کو لنگڑ بابو یعنی کہ درست کھلے کی اس کولیج کے سنسطھاپک دنوں نے اپنا جیمن اس کولیج کے لیے دیا دیش کی اجادی کے لیے دیا وہ اس دنیا سے چلے گئے یا کولیج جاری رہا ان کے ویٹے نے اس کولیج کو آگے بڑھایا اور 1915 میں یا کولیج اپنے ایک نئے بھابنک میں سیپٹ ہو گیا سال 1917 میں پٹنا بھی اس بیدیالے سے جب یہ کولیج اٹیچ ہوا تو اس کا نام ہو گیا لنگڑ سنگھ کولیج بابو لنگڑ سنگھ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی اسکول کولیج میں نہیں پڑھے بچپن میں ہوئے صرف پرائیمری تک ہی پڑھائی لکھائی کر سکے تھے لیکن کارج کے دوران اپنے سوادھائے کے بل پر انگریجی بانگلا اور ہندی کا ادھیان کیا یا دی لنگڑ بابو انپڑھ ہوتے تو کالکاتہ کے بیدوت یعنی بیدوانوں اور مالویجی یا پھر انگریج ادھکاریوں سے ان کا سمپرک کیسے ہو پاتا بابو لنگڑ سنگھ کو سات دسمبر 1910 میں ہوئی الہاباد کے کانگرس ادھیبیشن میں مجھا فرپور کا پرتنی دھر نرباشت کیا گیا تھا الہاباد کنبھے میں دھرم سنسد دوارہ بابو لنگڑ سنگھ کو بیہار رتن سے سمبانت کیا گیا تھا انگلینڈ کی راجہ دوارہ لنگڑ بابو کو بیہار کا سچھا اسطم بے گھوشت کیا گیا تھا لنگڑ سنگھ کا پریوار بیہار کی راجنیتی میں ایکٹیب ہے ان کے پاؤتر دکھ بھی جائے نارائن سنگھ انیس سو باون سو انیس سو اسٹی تک پردیس کی راجنیتی میں سکریہ رہ سال انیس سو باون میں بیہار بیدیالہ کے لیے قریب ستر بیہار جمین انہوں نے دان کر دی تھی یہ کولیج آج اپنے اتحاس اور اپنے کارجوں کے لیے دیس دنیا میں جانا جاتا ہے اور چلتے چلتے آپ سے ایک سوال لنگڑ سنگھ کے بارے میں آپ کیا اور جانتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں